یا غور کیجئے گا میرے ساتھ چلیے گا میرے ساتھ رہیے گا ایک لمحے کے لئے چھوڑا تو تقریر میں سو جائے گی جی کیا محرم سفر ربیل اول ربیل آخر جمادیل اول جمادیل آخر غجب المرجب شابان المعظم رمضان المبارک شوال المقرم زی قادہ زیل حج یہ بارہ مہینیں نام کس نے رکھے ان مہینوں کا قرآن میں ہے حدیث میں ہے تو پھر کس نے رکھے نام میرے رسول کے آٹھوں نے دادا جناب قسائی انہوں نے نام رکھے محرم ربیل اول ربیل آخر جمادیل اول جمادیل آخر غجب المرجب شابان المعظم دیکھئے میں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں لوگ راز چھپاتے ہیں ہمارے پاس کھلے رازیں ہمارے پاس آئیے اس لیے کہ ہم ابن الوقت کی کوئی رعایت نہیں کرتے ابن الوقت اسے کہتے ہیں کہ ہیوں میں گئے تو ہیوں کے ہو گئے شیوں میں گئے تو شیوں کے ہو گئے یہ انگلیس والا ہی اور شی تھا ہاں یہ والا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ انگلیس والا تھا دونوں ہی گوگل ہاں جی بلکل غور فرمائیے گا اب وہ جیسے دس محرم آئے ایک صاحب آئے دس محرم خوشی کا دن حضرت آدم کی توبہ آئیس دن قبول ہوئی حضرت نو کی کشتی اسی دن پاگ لگی حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلے حضرت یوسف کو کنوے سے اسی دن نکالا گیا حضرت موسیٰ کو اسی دن نجات ملی حضرت عیسیٰ کو اسی دن دنیا سے اٹھایا گیا سب دس محرم کو ہوا اب سمجھ میں نہیں آتا محرم نام رکھا رسول کے آٹھوے دادا نے حضرت آدم کے وقت دس محرم کیسے مل گیا ان لوگوں کو یہ تحقیقی بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے علماء اور پڑھے لکھے لوگوں کے لئے جب محرم کا نام محرم تھا نہیں تو دس محرم والی روایت لائے کہاں سے پتا یہ چلا غم حسین میں ہماری آنکھیں نہ بھی گئے اس لئے یار لوگ پہتریں بدل رہے ہیں حضرت آدم کے دور میں محرم نام ہی نہیں تھا اس مہینے کا حضرت نو کے زمانے میں محرم نام ہی نہیں تھا اس مہینے کا تو تم لوگ دس محرم لائے کہاں سے غوثِ آزم نے کہاں آواز کم کی چلو ٹھیک ہے کوئی بات غوثِ آزم نے کہاں ان کی کتاب میں لکھا ہے تو ان کی کتاب میں صرف یہی تھوڑی لکھا ہے آدم کی توبہ قبول ہوئی نو کی کشتی پار لگی یوسف کو جو ہے کونے سے نکالا گیا یونس کو مشلی کے پیٹ سے رہائے ملی حرپے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اسی دن اسی دن اسی دن فیرون سے نجات ملی اور عیسیٰ کو اسی دن اٹھایا گیا یہی نہیں لکھا اس کے بعد ایک جملہ اور لکھا ہے غوثِ آزم نے لکھا ہے کہ دس محرم کو ہمارے نبی کی بلادت ہوئی اب یہ بھی پڑھو اس پہ بھی عمل کرو بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ میں آج بات ہی ایسی دیکھیں ختم کرتا کہ غوثِ آزم نے کہاں ٹھیک ہے غوثِ آزم نے یہ بھی کہا کہ دس محرم کو حضور کی بلادت ہوئی تو مانو گے وہ تو بارہ ربیل اول کو ہے پتہ یہ چلا جس نے یہ جھوٹی بات پھیلائی وہ یہ بھول گیا کہ آنے والے وقت میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی پیدا ہوں جاہل جھرپ نہیں ہے سنی سنائی بات کرنے والے چلو مان لیا کہ دس محرم کو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ انعام ملا مگر میں یہ تو شاہنے والا اتباہ کرنے والا اپنے نبی کا ہوں تو ہر نبی خوش ہوئے تھی مگر دس محرم کو میرے نبی نے کیا کیا ہمارے لئے تو وہ ہے نا حصل تو دس محرم کو میرے نبی این دو پہر کے وقت ابن عباس کے خواب میں آکے بتا رہے ہیں کہ میں صبح سے کربلا کی دھرتی پہ موجود تھا اور میرے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا اس کے ساتھیوں کو میں پیالے میں خون جمع کر رہا ہوں اس حال میں کے آنکھوں سے آنسو جاری چہرے پہ رنجو ملال پتا یہ چلا کہ رسولِ خدا علیہِ تحیتو و تنہ دس محرم کو خوش نہیں ہے بلکہ مغموم ہے آنسو بہا رہے ہیں اب آدم علیہ السلام نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا امت اس فکر کو چھوڑے میرا نبی دس محرم کو کس حال میں تھا اس حال کو اپنائے اور نبی کے غم میں شریک ہو جائے اگر نبی سے محبت ہے تو اگر یہ امید ہے کہ نبی شفاعت کریں گے تو ورنہ آپ کا حال آپ جانے آپ کا کام جانے